جہند نمسکار میرے سیڈ سیڈ نیو لارلو آج کا ویڈیو اسپیشلی اب آپ کے فیجیکل شروع ہو گئے ہیں اسپیشلی اسیڈی دوزار بائیس والوں کے اب فیجیکل میں جو ریشیو باہر نکل کے آ رہا ہے کہ سو میں سے کتنے بچے سیلیکٹ ہو پا رہے ہیں چاہی ہائٹ میں باہر نکلے یا چیسٹ میں نکلے یا رننگ میں تو کل ملا کے اور اب میڈیکل کی کٹوپ کتنی اوپر جا سکتی ہیں یہ ویڈیو اسپیشلی اسی پہ ہے کہ فیجیکل کی جو آپ کی کٹوپ گئی ہے اس سے کتنا انکل اوپر جا سکتی ہے میڈیکل کی کٹوپ دیکھئے ہم اگر بات کریں ابھی پرزن ٹائم میں جو بھی لگ بگ ہمارے کیاڈمی کے بیس سے زیادہ بچوں نے رننگ کر لی ہے اور سب ہی کے سب ہی پاس ہے ان کی فوٹو بھی آپ کو مل گئی ہوگی کمیونٹی پوشٹ پہ لگائی ہوئی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو لگ بگ ان میں سے تو بیس پکے پاس ہے اور ان سے جب وہ میں نے ریوی لیا ہے اس میں سے یہ بچے بتا رہے ہیں کہ سر رننگ میں مان کے سلیے سو میں سے لگ بگ سیونٹی پھائی پلس بچے پاس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے رننگ میں یعنی سو میں سے پچھتر بچے پاس ہو رہے ہیں ان پچھتر بچوں میں سے اگر دیکھا جائے تو دس بچے اور کسی نہ کسی کارن مان لی جیے ہائٹ میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی پرکار سے رہ رہے ہیں تو اور اور اگر ریشو دیکھا جائے تو سو میں سے 65 بچے ابھی بھی سلیکٹ ہو رہے ہیں پڑتے ایک سو میں سے ابھی جو پاس کیے گئے ہیں رننگ کے لیے فیجیکل بیس کے لیے وہ لگ بگ کیے گئے ہیں چار لاک بچے ٹھیک ہے چار لاک بچے پاس کیے گئے ہیں اور 35% مان کے چلیے کہ باہر ہو جائیں کچھ انوپستیت بھی رہے ہیں تو ہم موٹا آنکڑا لے لیں کہ 35% مان لیجئے باہر ہو جائیں گے کس میں فیجیکل ٹیسٹ میں فیجیکل ٹیسٹ میں اس میں کون کون سے آگے دیکھیں جو رننگ میں پھیل ہو جائیں گے وہ جو ہائٹ میں پھیل ہو جائیں گے وہ جو ٹیسٹ میں پھیل ہو جائیں گے وہ یا جو انوپستیت بھو ان چاروں کو ملا کر لگ بگ سو میں سے 35 لڑکے باہر ہو جائیں ہیں ابھی تک کہ آنکڑے گنوں ساتھ تو مان کے چلیے کہ اگر 35 باہر ہو گئے تو لگ بگ پورے میں سے ایک لاکھ ستر ازار بچے باہر ہو جائیں گے کتنے میں سے چار لاکھ میں سے ایک لاکھ ستر ازار تو اب کچھ بیچوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا آنکڑا ہے تو ایک چار لاکھ بچے ہیں اس میں یہ بہت بڑا آنکڑا نہیں ہے کیونکہ 35 بچے اوڑھول باہر ہو جائیں گے چاہیے ان میں کچھ کئیوں کے ڈوکومنٹس میں بھی بھی سمجھ آئے گی کئی بچوں کے آپ بھی رہی ہے اور نہیں تو وہ آگے باہر ہو جائیں گے ڈوکومنٹس کے وجہ سے شیطے جب ڈیوی ہوگا ڈوکومنٹس ویریفکیشن ہوگا نا تب اب کتنے بچے اب بچے دو لاکھ تیس ہزار بچے ٹھیک ہے جس کے لئے کٹو بنے گی کس کے لئے مان لیچے ڈیوی والے بچے تو باہر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو باد میں ہوں گے یہ تین گناہ بچوں کو بلایا جائے گا میڈیکل کے لئے لیکن کم بلایا جائے گا جیسے تین گناہ ہو گیا مانکہ چلیے ڈیڑھ لاکھ تو پورے ڈیڑھ لاکھ نہیں بلا کے لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار کے بیچ میں بلایا جائے گا اس کے پیچھے بھی ریزن ہے ایک لاکھ بیس سے ایک لاکھ تیس ہزار کے بیچ میں کیوں بلایا جائے ہیں کیونکہ فیجیکل میں ہر بار 10 گناہ بلائے جاتا ہے تو اس بار 5 لاکھ بلائنا چاہیے لیکن 10 گناہ نہیں بلائے کتنا گناہ بلائے لیا 8 گناہ تو جب یہاں کم کیا ہے تو یہاں پہ بھی 3 گناہ کی بجائے کم کیا جائے گا تو کتنے بچے بلائے جائیں گے لگ بھگ 1 لاکھ 20 جا سے 1 لاکھ 30 جار یہ نہیں آدھے مان کے چلیے کہ ڈھای لاکھ میں سے 1 لاکھ 25 جار بچے بلائے جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی لگ بھگ کٹوپ میں فیزیکل کے لڑکوں کو اگر آؤٹ کر دیا جائے تو بھی کٹوپ کے انک اوپر جائیں گے کیوں جائیں گے کیونکہ ابھی بھی ایک لاکھ پچیس ہزار بچوں کو چھاٹنا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار جو بچے ہیں ان کو بھار کرنا اس بھرتی سے کٹوپ کے آدار پر کس کے آدار پر یہ رننگ والے نہیں ہیں جو کٹوپ میں پارٹیسپیٹ کریں گے کٹوپ کے آدار پر یہ بھار ہوں گے کیوں رننگ اگر ہم فیل بھی مان لے کہ ڈیڑھ لاکھ بچے مان کے چلیے کچھ رننگ میں فیل ہو رہے ہیں کچھ چیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں اور کچھ ہائٹ میں فیل ہو رہے ہیں سو میں سے اگر ہم یہ مان کے چلے پیتیس کے بجائے اگر تیس بچے بھی باہر ہو رہے ہیں سو میں سے تیس بچے بھی باہر ہو رہے ہیں تو بھی لگ بگ ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار بچے باہر ہو جائیں گے بچے کے لگ بگ ڈھائی لاکھ بچے جن میں سے میڈیکلی کے لیے بلائے جائے گا ایک لاکھ پچیس جار کے آس پاس بچے ٹھیک ہے ایک لاکھ پچیس جار سے ایک لاکھ تیس جار کے بچے یعنی لگ بگ ابھی بھی پیپٹی پرسنٹ بچے چھٹنا ہے میڈیکلی کٹوپ میں تو میڈیکلی کٹوپ اوپر تو جائے گی اب کتنے انکھ اوپر جائے گی تو یہ تو دیکھو یہ اس بار آپ یہ مان کے چلنا پچھلی بار آپ کے راہ جسے جو کٹوپ بھائی تھی نا اسے اس بار انکھ میں ڈبل کر لینا کیوں اس بار ایک جو پرسن ہے ایک جو کیوسن ہے وہ کتنے نمبر کا ہے لڑھو دو نمبر کا ہے تو ہر بار آپ یہ مان کے چلی کی پچھلی بار آپ کے یہاں سے کٹوپ ایٹی سیون تھی بعد میں ایٹی ایٹ ہو گئی تو کتنی بڑی ایک نمبر بڑی لیکن اس بار وہ کتنی بڑے گی دو نمبر بڑے گی کیوں کہ اس بار جو نمبر کی ویلیو ہے وہ کم ہے کیوں کیوں کہ ایک جسن اس بار دو نمبر کا ہے اس لیے کٹوپ انکھوں میں آپ کو زیادہ بٹتی نظر آئے گی جیسے کہ چھ پلس ہو گئی آٹھ پلس ہو گئی دس پلس ہو گئی اس پرکار سے نظر آئے گی کیوں کہ ایک جسن اے ایک جسن دو نمبر کا ہے تو اس لیے ڈیجڈ میں اوپر جائے گی وہ ویلیو ٹھیک ہے تو میڈگر کے لیے ابھی بچے کافی چھٹنے دھیان رکھنا آپ بھی گراؤنڈ دیکھے آ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو میں ریشو بتا رہا ہوں یہی ریشو ہے باقی اگر آپ کو اگل لگ کچھ لگتا تو آپ کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا میرے کو مجھے جہاں تک اپنے بچوں نے جو بتایا ہے وہ اسی آزار پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یعنی لائٹ میں جو ابھی دو سے دو لاکھ پچاس زار کے آس پاس بچے بچ جائیں گے فیجیکل کلیر ہونے کے بعد میں اور ان میں سے ایک لاکھ پچیس زار بچوں کو بلائے جائے گا میڈیکل کے لیے اب ان میں سے کیا ہوگا لگ بک پچیس زار بچے کان سٹ جائیں گے میڈیکل اور ڈی بی میں ان میں سے کیا ہوگا میں آپ کو بتا جاتا ہوں میڈیکل اور ڈی بی میں کتنا سٹ جائیں گے پچیس زار بچے لائٹ میں بچیں گے لگ بک ایک لاکھ بچے اور جن میں سے بھی پچاس زار چانٹ کے اور سیلیکشن ہوگا ٹھیک ہے یعنی ابھی تو دونوں کی دونوں کا ٹوپ ہے اوپر تو جانے والی ہے نمبروں میں تو کافی اوپر جانے والی ہے اگر آپ نمبر پوچھو گے تو میں آپ کو بتا دوں کئی ایسے اسٹیٹ ہوں گے جہاں پر چھاہ نمبر پلس یا آٹھ نمبر پلس یا دس نمبر پلس بھی جائے گی میڈیگلی کا ٹوپ چھاہ تو نورملی جائے گی جائے گی یہ مان کے چلنو ٹھیک ہے تو آپ جتنے بچے جن کے نمبر کم ہے وہ اگلی برتی کی تیاری بھی کرتے رہے نا ساتھ میں بروسیہ مت ہو جانا کہ ہاں میرے دس نمبر پلس ہے لیکن اگر کیوشن کی ماترہ میں دیکھا جائے تو پانچ کیوشن پلس ہے ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت